نرے تکبیر اللہ اکبر نرے رسالت نرے رسالت نرے حیدری نرے حیدری خسینیت جنبا یزیدیت مردابا سلوات پر باباد بلان الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلاما علی عباده الذین استفا خصوصا علی محمد مدن المصطفی وعلا اہل بیت الطیبین الطاہرین الشرفا اما بادو فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابه المجید و خطابه الحمید و قوله الحق و هو اصداق صادقین اعوذ باللہ السمیع العلیم و بوجه القریم و سلطان القدیم من الشیطان اللہ این الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَآمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي عَنْدَلْنَا سلوات پر یہ گا قَالَ اللَّهُ تَعَلَى فِي شَانِ حَبِيبِهِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَ هُو يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یَا اَيُّهَا اللَّذِينَ آمَانُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ وَالِ مُحَمَّد رَبِّشْ رَخْلِ صَدْرِ وَيَسْرْلِ عَمَرِ عَمَرِ وَخْلُ الْعُقْدَةً مِلِّ سَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ اللَّهُمَّ رَبِّي زِدْنِ عِلْمًا اللَّهُ خَافِذِي وَمُحَمَّدُ اِمَامِ وَعَلِي وَخَلْفِي وَالْفَاطِمَةً فَوْكَرَاسِ وَالْحَسْنُ وَيَمِينِ وَالْحُسَيْنُ وَيَسَارِ وَحَا أُولَى اِحِسَارِ وَحِسَارُ وَخْلِ وَمَالِ وَبَلَدِي وَجَرَانِ وَجَدَارِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْخَمَ الرَّاخِمِينَ بعد حمد و سنا میرے مؤزد مخترم واجب الاخترام سادات و غیر سادات مسلمان اہلِ سنت اور اہلِ تشریف درگو میں نے اس وقت اللہ تبارک و تعالی کی اعلیٰ کتاب اور آخر کتاب قرآنِ مجید فرقانِ حمید میں سے جو قائے مقصہ تلاوت کی ہے اپنے وقت میں اسی آیت کے زمن میں تفاصیر اور احادیث کی روشنی میں کچھ دعوتِ فکر دوں گا دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اس قرآنِ پاک کے صحیح پڑھنیں اور اس کے صحیح سمجھنیں اور اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ان کو ہے مور مائلے سننے کا آپ کو علم ہے کہ میں کبھی اپنے موضوع سے بخر نہیں جاتا ایک موضوع سے رہ کے گفتگو کرنے کے آدھی ہوں ایسا مولوی نہیں ہے جو ایک بات سہل کورسے کروں اور دوسری ڈیک لاہور چلا جاؤں نہیں بلکہ میں اسے مولوی نہیں سمجھتا جس کی نہ مجلس کی ابتداد سے پتا ہو نہ انتہا کا پتا ہو ہوں سمجھا رہی ہے میری اس آج کی مجلس کا لیکچر آج کی مجلس کا درس آج کی اس مجلس کی کلاس مناظرہ کا سب جو میں نے سنانا ہے وہ صرف اس بات پر ہے کہ جو لوگ ہم شیعوں پر اطرات کرتے ہیں کہ شیعہ حضرات کلمے کے اندر علی و علی اللہ اپنی طرف سے پڑھتے ہیں یہ شرک ہے یا یہ بدت ہے یا یہ کفر ہے میں اپنے بھائیوں کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ نہ علی و علی اللہ شرک ہے نہ علی و علی اللہ کفر ہے نہ علی و علی اللہ بدت ہے بلکہ آؤ میں تمہیں سمجھاؤں کے قرآن میں اور نبی کے فرمان میں علی و علی اللہ کا مقام کیا ہے آپ نے بلکل ڈرنا نہیں میری زبان سے جو بھی لفظ نکلے گا میں اپنے لفظوں کا خود ذمہ دار ہوں پاکستان کی شریع عدالت سلے کے قانون کی سب سے بڑی عدالت تک میری ذمہ داری ہے کہ میری زبان سے نکلا ہوا کئی جملہ کئی مائی کا لعل پوری دنیا میں غلط ثابت کرے کہ میں نے پوری دنیا کے نام لی ہے یہ فیصلہ بات والے مولوی ویسے میری تک میں نہیں ہے غلط ثابت کرے اس مولوی کو مو آنگا انام بھی دوں گا اس مولوی کے ہاتھ پہ بیعت بھی کروں گا لیکن متعصف سے میری بات نہیں ہے جو بندہ تأصف کی اہنے کو تار کر یہ مجلس سن گیا علی ان وری اللہ کا مقام کیا ہے میں پھر کہہ رہا ہوں متعصف سے بات نہیں ہے جو بندہ تأصف کی اہنے کو تار کر یہ مجلس سن گیا علی ان وری اللہ کا مقام کیا ہے شاہِ نجف کے صدقہ سے اس میلے سے اٹھ کے باہر جانا یہ بڑی دور کی بات ہے انہوں نے سمجھا رہی ہے اس مائلے سے اٹھ کے باہر جانا یہ بڑی دور کی بات ہے اگر وہ بندہ میرے سامنے بیٹھے آج یہاں سامنے شیعہ نہ نہ ہوا تو نہ سہی لیکن رہے گا وہ بینی جو وہ آیا انہوں نے سمجھا رہی ہے انہوں نے پوری توجہ سے مائلے سنیے میں نے جتنی گفتگو کرنی ہے صرف لفظِ علی و علی اللہ پر کرنی ہے کیونکہ ضرورت ہی اس بات کی ہے اور کسی بات کی ضرورت ہی نہیں ہے سمجھا رہی ہے نا چلو ہم پھر آج انہیں مولینوں کو چھوڑ کر قرآن پاک کو پڑھ لیتے ہیں اگر اللہ قرآن میں کہے نا دو ہستیوں کو مانو تو کلمے کے دو حصے اور میرے ساتھ بولنا ہے ذاکر سننے والے بندوں کو میری سمجھ نہیں آئے گی میری سمجھون کو آنی ہے جو علم کا شوق رہتے ہیں جن کو علم کا پتہ ہے اگر اللہ کہنا دو ہستیوں کو مانو کلمے کے دو حصے اگر اللہ کہے تین ہستیوں کو مانو پھر کلمے کے پھر کلمے کے میں پھر کہا رہا ہوں اگر اللہ کہنا دو ہستیوں کو مانو کلمے کے دو حصے اگر اللہ کہے تین ہستیوں کو مانو پھر کلمے کے تین حصے لوگ پنجابی میں کہتے ہیں گن لو اردو میں کہتے ہیں شمار کر لو اب جو تمہارا دل چاہتا وہ کر لو پھر کہا رہا ہوں اگر اللہ کہنا دو ہستیوں کو مانو کلمے کے دو ہی سے اگر اللہ کہت تین ہستیوں کو مانو پھر کلمے کے تین ہی سے لوگ پارا نمبر اٹھائی ہے سورہ تغابن سمینی آیت پڑی ہے پارا نمبر اٹھائی سورہ تغابن قرآن میں آیت نہ ہو تو میں مجرم ترجمہ غلط ہو تو میں واجب القتل سن قرآن اللہ فرما رہے ہیں فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَنْنُورِ اللَّذِي أَنزَلْنَا ترجمہ نواب صدیق الحسن بپالی اہلِ حدیث ملہ فخر الدین راضی اہلِ سنت مولانا ابو لالا مدودی اسلامی جماعت مفتی محمد شفی دیوبندی پیر کرم شاہ بریلوی مولانا فتی محمد جلندری شاہ ولی اللہ محدث دیلوی شاہ عبدالعزید محدث دیلوی شاہ رفی الدین محدث دیلوی شاہ عبدالحق محدث دیلوی کاری اشرف علی تھانوی احمد رضا ہم بریلوی پھر فرمان علی شیعہ سے لے کے نور الدین مرضی تک ترجمہ کی دیمہ داری اگر کوئی مائی کا لال کہے اس نے عیت کا ترجمہ غلط کیا ہے مجھے دنیا کی جسے عدالت میں دیکھ چاہے بلاو میری صدا ہے موت اگر ہے ترجمہ صحیح تو ترجمہ سمجھویا گیا تو کلمہ کی سمجھا جائے گی انہوں نے سمجھا رہی نا اگر اللہ کہے نا دو حصیوں کو مانو کلمہ کے دو حصے اللہ کہے تین حصیوں کو مانو پھر کلمہ کے تین حصے اب سن قرآن اللہ فرماتا ہے فآمینو باللہ پچھ تم ایمان لو اللہ پہ اللہ ایک ہے آگے اللہ فرماتا ہے وَا رَسُولِهِ اللہ کے بعد ایمان لو میرے رسول پہ اللہ ایک رسول دو اور رسول کے بعد آگے تیشے نمبر پہ اللہ فرماتا ہے وَنُّورِ اللَّذِي أَنزَلْنَا ایمان لو اس نور پہ جس کو ہم نے نازل کیا ان کو سمجھ آئیے ترجمہ کی اچھا کتنی حصیوں کو اللہ کہتا ہے مانو ان بولو صحیح تو سیوی تینہ تو بڑے پہ بینجو بولو ان تو ہیں بولو کتنی حصیوں کو اللہ کہتا ہے مانو تین حصیوں کو آپ پھر سن قرآن کی آیت میں پھر ترجمہ کرتا ہوں اللہ فرماتا ہے فآمینو باللہ پاس تم ایمان لو اللہ پہ اللہ یہ کہا آگے اللہ فرماتا وَرَسُولِهِ ایمان لو میرے رسول پہ رسول دو آگے تیسے نمبر پہ جس حصی کا اللہ تعرف کروارہا ہے اس کا نام نہیں لے رہا اس کی اللہ صفت بیان کر رہا ہے صفت اللہ نے اپنا بھی نام لیا ہے ایت میں اپنے رسول کا بھی نام لیا لیکن تیسے نمبر پہ جس حصی کا اللہ تعرف کروارہا ہے اس کا نام نہیں لے رہا اس کی صفت بیان کر رہا ہے تیسے نمبر پہ اللہ کیا فرمارہا ہے والنور اللذی انزلنا امان اللہ اس نور پہ جس کو ہم نے نازل کیا ہے اللہ کہتا ہے میں نے اسے نازل کیا ہے پیدا نہیں کیا اب بھائی کو سمجھائیے کتنی حسیوں کا لگتا ہے مانو اب بولو صحیح نا پھر بولو اللہ کو مانو پھر اس کے رسول کو مانو رسول کے بعد آگے اللہ فرماتا اس نور کو مانو جس کو ہم نے نازل کیا ہے کسی مولوی نے نہیں اللہ کہتا ہے ہم نے اسے نازل کیا ہے انہیں کتنی حسی ہیں بولو پھر بولو اچھا گاؤں کا محول ہے چلو دونوں شیعہ سنی بھائی مل کر آج اس عید پہ عمل نہ کریں کریں پھر عمل اللہ فرماتا فَآمِنُ بِاللَّهِ اِمَانُ لَوْا اللَّهِ تَلَاوْا پھر اللہ پہ اِمَان جب بھی کوئی بندہ اللہ پہ اِمَان لائے تو کیا پڑتا ہے شاہ باش لَا اِلَهَ ہم نے بولتا ہے کہ لَا اِلَهَ اِلَّا اللَّهِ آگے ہے وہ رسول ہی اللہ کہتے ہیں جیسے ہی مجھے اِمان ہے ویسے ہی میرے رسول پہ اِمان لاؤ جب رسول پہ اِمان لائے گا پھر کیا پڑے گا ہم نے بولتا ہے محمد اور بولتا ہے سہینا محمد سنا دنیا والے اگر ایت یہاں رک جاتی تو کلمہ یہاں رک جاتا اللہ تو میں کیسے سمجھا ہوں سمجھا رہی نا ایت یہاں رک جاتی تو کلمہ یہاں رک جاتا ایت یہاں رک جاتی ایمان یہاں رک جاتا ایت یہاں رک جاتی تو شیعہ یہاں رک جاتے جب ایت نہ رکی تو کلمہ نہ رکا ایت نہ رکی ایمان نہ رکا ایت نہ رکی تو شیعہ نہ رکے تم نہ مانو علی کو علی کو ہمارے لئے رہنے دو قرآن کے مطابق تو مجلس کو بی نور مہمتے محمد کے بعد قلمے میں اس کا اعلان تو کرو کوئی سمجھائی ہے تم نہ ہمانو علی کو علی کو ہمارے لئے رہنے دو میں تو کہتا ہے خدا تو یہ علی نصیب ہی نہ کرے ہوگا سمجھا رہی ہے تم جس کو بھی نور مہنتے ہو محمد کے بعد قلمے میں اس کا اعلان تو کرو جیسے اللہ پہ ایمان لانا ضروری ہے ویسے ہی اس کے رسول پہ ایمان لانا ضروری ہے جیسے رسول پہ لانا ایمان ضروری ہے ویسے ہی اس نور پہ ایمان لانا ضروری ہے انہوں سمجھا رہی ہے کتنی ہستیوں کو اللہ کہتا ہے مانو اچھے چلو ٹھیک ہے گاؤں کا محول ہے میں کوشش کرتا ہوں اور سلیس کر دیتا ہوں تمہیں پتا ہے اللہ کیوں کہتا ہے تین ہستیوں کو مانو کیوں کہتا ہے تین ہستیوں کو مانو اس لیے کہتا ہے کہ قرآن میں تین بیماری ہیں میری طرف دیکھنا اور کتنی بیماری ہیں پھر بولو کتنی چوتھی بیماری کئی مائی کلال پوری دنیا میں ثابت کرے اسے مو مانگا انام بھی دوں گا اس کے ہاتھ پہ بیت بھی کروں گا شیعہ مدہ بھی شوڑ دوں گا کتنی بیماری ہیں جس کو کلمے کی ابھی سمجھ نہیں ہوئی میری طرف دیکھنا ہے کتنی بیماری ہیں تین مومن ہوتا ہی وہ ہے جو ان تینوں بیماریوں پہ لانت کرے کتنی بیماری ہیں پھر بولو تمہیں بیماریوں کے نام آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں لو میں آسان کہہ دیتا ہوں لکھو پہلی بیماری ہے شرق کی دوسری بیماری ہے کفر کی تو آٹے بھی بارہ وجہ نہیں چوبکار وہ سمجھا رہی دوسری ہے کفر کی تیسری بیماری ہے نفاق کی منافقت کی ان کو سمجھا رہی ہے آپ تجھے نہیں علیہ علیہ اللہ کی سمجھائی تو میں نے آسان کی کیسے سمجھایا آپ کو کتنی بیماری ہیں تین پہلی ہے شرق دوسری ہے کفر تیسری ہے نفاق منافقت رکھ اس مولوی کے ساتھ پہ قرآن پوچھ شرق کا علاج کیا ہے پھر پوچھ کفر کا علاج کیا ہے پھر پوچھ نفاق منافقت کا علاج کیا ہے جس کو بندے کو ابھی سمجھ نہیں ہے یہ بھی میری طرف دیکھنا ہے قرآن کہتا ہے جس بندے میں شرق کی بماری ہونا اسے لا الہ الا اللہ کا ٹیکہ لگاؤ شرق ختم سمجھ آگئی لا الہ الا اللہ علاج ہے شرق کا قرآن کہتا ہے جس میں کفر کی بماری ہو اسے محمد الرسول اللہ کا انجیکشن لگاؤ کفر ختم سمجھ آگئی لا الہ الا اللہ علاج ہے شرق کا محمد الرسول اللہ علاج ہے ایک کفر کا اے بمارییں دو ہوتی تو ٹیکے بھی دو ہوتے پہلی بماری ہے شرق کی اس کا علاج ہے لا الہ الا اللہ دوسری بماری ہے کفر کی اس کا علاج ہے محمد الرسول اللہ اب سر پہ قرآن رکھے جواب دے اس منافقت کا علاج کیا ہے انہوں پوچھنا کہ منافقت کا علاج کیا ہے رکھنا محلوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ منافقت کا علاج کیا ہے اور تم توجہ نہیں نہ کر رہے میری طرف میں کوئی پہلی مرض بات ہوئے نہیں فیصلہ باد میں پڑھنے کے لیے بات یہ کر رہا ہوں تیسری بماری جہاں نا جو تیسری جاؤ قرآن کو پڑھ لو جا گئی ہے اللہ کہتا ہے جو تیسری بماری ہے نا تیسری یہ سب سے زیادہ خطرناک بماری ہے کہوں مفشک سے بندہ بچ جاتا ہے پتہ ہوتا ہمارا دشمن ہے کافر سے بھی بچ جاتا ہے پتہ ہوتا ہمارا دشمن ہے منافق سے نہیں بچ سکتا کیوں منافق بیٹھتا مومنوں کے اندر ہے ان کو سمجھا رہی ہے منافق بیٹھتا مومنوں کے اور میرا ایک اے بھی ریکارڈ ہے میں آج تک خود نعرہ نہیں مروایا ثابت کر دیو نہیں نہیں میں کہہ رہا میں نے خود کبھی آج تک نعرہ نہیں اپنی مہدت میں مروایا مجھے کیا ضرورت نعرہ مروانے کی جس کو مزا آئے گا مار لے گا نہیں تو نہ سی میں کو ذاکر تھوڑا ہوں جو کہے گے جو نعرہ نہیں مارے گا اسے فالے جی ہو جائے گا یہ تو تمہارے ہیں مروایا 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 اسے دل کو دینل کیلیا ملتا ہے علی کا ذکر سے ہر موسیبت دورد و دینل کرتا ہے مروایا کچھا ہےoly multان میرے محولا تیرا ذکر تیرے ذکر شد کے م liken đã مسئل رہا ملتا endroit برہا مروایا جائے مل عن�� مروایا کوئی سمجھائی بھائی یہ منافق مشرق سے بھی باتتا رہے وہ کیمرے آلے میرے تھے فیٹے نہیں ہوئے وہاں پیشا میں کہا رہتا ہوں وہ سلے بہر رہے ہیں سلوات پرو بابا دے بلنگ آتے تو اڑھے کامنے وہ کیمرہ صدہ کہا کہاں اب روٹی کھانٹر گیا ہے شباش سلوات پرو بابا دے بلنگ اور میری بات کی سمجھا رہی ہے کافر منافق مشرق سے بھی بہتتا رہے منافق کافر سے بھی بہتتا رہے اچھا نہیں سمجھتے میں ایک جملہ پھر اور سمجھانے کے لئے یہ سمجھاتا ہوں تم سمجھو گے تو میں چھوڑوں گا نہیں تو میں چھوڑوں گا نہیں میری طرح دیکھنا پتہ ہے منافق کیسا ہوتا ہے اچھا لے اس میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کتا کتا سمجھتے ہو نا اے کتا کتا جب بولتا ہے نا تو کیا کہتا ہے مولیوں سے پوچھو نہیں تو میں بتاتا ہوں لکھو کتا جب بولتا ہے نا تو کہتا ہے میں منافق بتا لیں منافق کتنا کہ بہتتا ہے میری طرف دیکھنا ہے کتا جب بولتا ہے نا تو کہتا ہے اے اللہ تیرا شکر ہے اے اللہ تیرا شکر ہے تُو نے مجھے کتا تو بنایا ہے سور نہیں بنایا منافق بتانے میں کوئی طرح باتتا ہوتا ہے مری طرف دیکھنا ہے ایک کتا کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے مجھے کتا تو بنایا سور نہیں بنایا اب سور صاحب بولنکہ سور صاحب بولنکہ بنایا ہے اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے مجھے سور تو بنایا ہے منافق نہیں بنایا انہوں کو سمجھا رہی ہے یعنی اتنا بادتر ہے یہ منافق جو ہے میری طرف دیکھنا ہے ہے اس سے بندہ بچ نہیں ساکتا کیوں یہ بیٹھتا ہی مومنوں کے اندر ہے یہ تمہارے اندر بیٹھا ہے منافق اب بھی بیٹھا ہے اس کا پتہ نہیں چلتا کیوں نہیں پتہ چلتا میں مثال دیکھوں میں پتہ منافق کیسا ہوتا ہے کبھی تمہیں توتہ دیکھا توتہ توتہ دیکھا سیکٹری صاحب آگے نے توتہ دیکھا بھئی یہ میں باغ والے توتے کی بات کر رہا ہوں مطلب کوئی ہور توتہ سمجھ لو ہور سمجھا رہی ہے میں بات کر رہا ہوں باغ والے توتے کی یہ توتہ جو ہے نا توتہ یہ منافق ہے پتہ کیوں منافق ہے توتہ کہ توتہ جب باغ میں بیٹھا ہو چپ کے سے نقصان کرتا رہتا ہے نظر نہیں آتا کیوں اس کی وردی ایسی ہے جیسا باغ ہے وہ بات سمجھا رہی ہے نا اس کے کپڑے ہی ایسے ہیں جیسا باغ ہے توتہ بھی سبد باغ بھی سبد اب سمجھائی جب سبد سبد میں بیٹھا ہو توتہ نظر نہیں آتا ہے آج چپ کے سے نقصان کرتا رہتا ہے اور یہ بھی سنڈو منافق توتہ جب بھی حملہ کرتا ہے درہفت پہ نہیں کرتا پھل پہ کرتا ہے اور کبھی تم نے سوچا ہے یہ منافق توتہ پھل پہ حملہ کیوں کرتا ہے اس لیے کرتا ہے کہ پھل سے پتا چلتا ہے کہ سکاہ پھال ہے اچھا ان میرے لفاظ ضائع نہیں کرنے سیکرٹری صاحب میرے پیچھے بیٹھے ہیں جملے میرے ضائع نہیں کرنے درہفت کی سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہوتی ہے پھال جب بھی ایک بندہ پھال دار درہفت لگاتا ہے کیسے لیے لگاتا ہے تاکہ بڑا ہوکے پھل دے گا انہوں نے پھر لفاظ ضائع نہیں کرنے میں پھر دعوت حفیقہ دے کے کہہ رہا ہوں اب درہفت لگا لیتا ہے اس کے ادھگر کانٹری دار بانٹری لگاتا ہے بار لگاتا ہے اسی حفاظت کرتا ہے کیوں تاکہ کوئی بکرہ انہوں نے سمجھا رہی ہے اور اس کو کھانا جائے صاحب تو پچھو بندہ نے سمجھا جائیے یہ میرے موہر پہ بیٹھ دینے چلو شاہر تاکہ کوئی بکرہ کھانا جائے درہفت کو کھائی نہیں جائے اسے بچائتا ہے اس کا پتہ نہیں چلتا اس کا پتہ کب چلتا ہے جب باگ کا مالک باگ میں آتا ہے چاہے وہ پٹاس چلائے یا بدھوک چلائے پٹاس چلی یا بدھوک چلنے کی آواز اس منافق توتے کے کان میں آئی اس کو پتہ چل گیا اب مجھے یہاں نہیں رہنا چاہیے کیوں اب باگ کا مالک آ گیا باگ کا مالک آ گیا وہ توتہ سن کر چون چون کی آواز سن کر جب توتہ میاں میں چون چون کر کے اڑا تو باگ کے مالک کو پتہ چل گیا میرے باگ کے رنگ کے کپڑے پہن کر باگ کا دشمن یہاں بیٹھا تھا بس فرق صرف اتنا ہے شکری صاحب فرق صرف اتنا ہے اسے بنافق توتے کا پتہ چلا نا پٹاس سے یا بدھوک کی آواز سے اگر تم نے اپنے اندر یہاں دیکھنا ہو تمہارے اندر تو کوئی توتہ نہیں بیٹھا جس کے کپڑے تمہارے اندر تو کوئی توتہ نہیں بیٹھا جس کے کپڑے اوپر سے کالے ہوں اندر سے دشمن علی ہو تو اس کا پتہ پٹاس سے نہیں چلے گا اس کا پتہ بندوق کی آواز سے نہیں چلے گا تو پھر لکھ لو جہاں تک میری آواز جا رہی ہے کاری صحابت پھر اپنی عادت کے مطابق مشرق سے لے کے مغرب تک سمال سے لے کے جنوب تک اور آج سے لے کے قیامت تک پاکستان سے لے کے سعودی عرب تک ملہ عبدالوحابر اپنی سے لے کر امام کعبہ تک چلنگ کر رہا ہے لکھو تمہاری سحاستہ کی ذمہ دار کتاب صحیح ترمزی رویہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اگر اس کتاب کے اندر یہ حوالہ نہ ہو مجھے گھنٹہ کر کے چاک میں کھڑے کر کے سریاں فاسی بلٹکاؤ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں رسول کے وقت میں ہم نے دیکھنا ہوتا بندہ مومن ہے یا کہ منافق ہے اس کے سامنے علی کا نام لیتے تھے موسیقا حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک کے وقت میں ہم نے دیکھنا تھا پتہ ہم بندہ مومن ہے یا کہ منافق ہے وہ اس کے سامنے علی کا نام لیتے تھے علی کا اگر وہ بندہ علی کا نام سن کے خوش ہو جاتا کہتے ہیں پتہ جا جاتا یہ بندہ مومن ہے اگر علی کا نام سن کے بندے کو حیدہ ہو جاتا تو پتہ جا جانا بندہ کون ہے پھر بلو ہاں کون ہے پھر مجی بلو ہاں کون ہے سلوات پر ہوں باب آدھے بلند سلوات پر ہوں باب آدھے بلند سلوات پر ہوں محمد کی ذات سے علی کا عرفان لیتے تھے محمد کی ذات سے علی کا عرفان لیتے تھے ایک لمحے میں وہ ساری حقیقت جان لیتے تھے نظالت کے زمانے میں صحابہ کی یہ عادت تھی منافق کو علی کے بغد سے پہچان لیتے تھے کون کو سمجھائیے منافق کا پتہ اللہ سے نہیں لگتا منافق اللہ کو بھی مانتا ہے لا الہ الا اللہ پڑتا ہے خون میں ہی طرف دیکھو یہاں منافق کا پتہ اللہ سے نہیں لگتا منافق اللہ کو بھی مانتا ہے لا الہ الا اللہ پڑتا ہے میں نے فضیل پہ چھوڑ دی نہیں ہے میں صاحب کی برا سوامنے پڑھنا میری طرف دیکھنا منافق کا پتہ اللہ سے نہیں لگتا کہوں کہ منافق لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے منافق کا پتہ رسول سے بھی نہیں لگتا منافق محمد رسول اللہ بھی پڑھتا ہے منافق چاہے کوئی اپنا ہے چاہے کوئی بگانا ہے منافق نہیں مانے گا تو علی کو نہیں مانے گا بات سمجھا رہی ہے اے اگلے دنے کے مولوی مجھے کہنے لگا تمہارے جو ملانگ کہنا ہے انہیں کہ عجیب طریقہ ملانگ ہوگا کیا طریقہ عجیب کہتا ہے یہ اسلام علیکم نہیں کہتے یہ کہتے ہیں یا علی مدد یہ شرح شرح شریعت کے خلاف ہے ان کو اسلام علیکم کہنے چاہیے پھر بابات میں یا علی مدد کہنا چاہیے میں کہہ مولوی تو اس سے زیادہ ہمارے ملانگ اقل رکھتے ہیں کہتے ہیں کیا اقل رکھتے ہیں مجھے تمہارے ملانگ میں نے کہا ہمارے ملانگ جو ہے نا یہ اسلام کرنے سے پہلے بندے کو چیک کرتے ہیں پہلے چیک کرتے ہیں کہ بندہ اسلام کے قابل ہے یا کہ نہیں اس لیے کہتے ہیں یا علی مدد اگر بندہ خوش ہوگے کہے پیر مولا علی مدد پھر وہ کہتے ہیں اسلام علیکم اللہ اکبر اور سمجھے کتنی ہسیوں کو اللہ کہتا ہے مانو لا الہ الا علاج ہے شرک کا محمد رسول اللہ علاج ہے کفر کا اور علی و علی اللہ علاج ہے نفاق کا منافقت کا کتنی ہسیوں کو اللہ کہتا ہے مانو اللہ فرماتا ہے ہم شیعوں نے پڑا لا الہ الا اللہ اگر اللہ فرماتا ہے وہ رسول ہے ہی امانو میرے رسول پہ ہم شیعوں نے پڑا محمد الرسول اللہ آگر اللہ فرماتا ہے وَن نُورِ اللَّذِي أَنزَلْنَا امان اللہ اس نور پہ جس کو ہم نے نازل کیا ایت رک جاتی تو شیعہ بھی رک جاتے تیسے نمبر پہ اللہ فرماتا ہے چل چل محمد کے آگے بھی چل چل وَن نُورِ اللَّذِي أَنزَلْنَا اِمَانَ لَوْ اس نور پہ جس کو ہم نے نازل کیا راکھ اس محلوی کے سر پہ قرآن انہوں نے پوچھا وہ نور ہے کون پہلے تو پوچھے گا کسے سے جمعیرات والے محلوی سے اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے اگر کسی کو پتہ تو اس نے بتانا ہی نہیں اگر کسی نے بتا دیا تو پھر مسجد میں رہنا ہی نہیں ہے لوگوں نے کہا ہے اس محلوی کو مسجد سے نکالو یہ دی داڑی ساڑے ورگی ہے یہ وچوشیہ ہے انہوں نے بلو ہاں وچو میں کہنا دعا کرو کوئی وچوشیہ ہوئے کوئی چھبلدہ پتہ روطوشیہ نہ ہوئے کوئی بندے کو وچوشیہ ہونے چاہیے انہوں نے سمجھا رہی ہے ہاں رکھ محلوی کے سر پہ قرآن پوچھو نور ہے کہ جب تم پوچھو گے نا تو محلوی ڈنڈی مارے گا کیا کرے گا کبھی میں بھی ڈنڈی مارتا تھا آج نہیں تو ناسی ڈنڈی مارے گا کہہ گا یہ نور علی نہیں اچھا بتا کون کیا کہتا ہے یہ نور قرآن ہے چلو ہمیں کوئی اطراز نہیں آپ قرآن کو ہی نور ماننے جانے ماننے لیکن کلمہ تو قرآن کے مطابق پڑھو محلوی کہتا ہے یہ نور قرآن ہے اسے آیت کی ترتیب پر یوں بنیں گی ہم سب نے پڑا لا الہ الا اللہ آگے اب رسول ایمان لو میرے رسول پہ ہم سب نے پڑا محمد الرسول اللہ آگے اللہ فرماتا اس نور پہ جس کو ہم نے نازل کیا اب مولی کہتا ہے یہ نور قرآن ہے تو پھر آگے کہنا پڑے گا قرآن کتاب اللہ لیکن یہ ترجمہ وہ کرتا ہے جس کے سینے میں علی کا بغض ہے وہ کہتا ہے یہ نور قرآن آہا قرآن سہی نہ پوچھ لیں اللہ کی پاک کتاب تو ہی بتا آہا کیا یہ نور تو ہے یا نات کے قرآن ہے لو شیعہ سنیں لو تو تم پرانے شیعہ ہو میں نے آ شیعہ ہوں تم نسلی شیعہ ہو میں فصلی شیعہ ہوں وہ سمجھا رہی میرے بات میں تم پر سوال کرنے لگا مولوی کہتا ہے یہ نور ہے قرآن ٹھیک ہے یہ قرآن نبی پاک کی کتنی عمر تھی جب نازل ہوا تھا کاباش کتنی تھی پھر بولو آہا نہ کل لائی ہے نہ جگڑا ہے نہ کسی مذہب پر کوہٹ ہے نہ کسی مسلمان کی دلعہ داری ہے اگر اللہ قرآن میں کہنا اوہ سنور کو مانو کہ جو محمد کی چالی سال کی عمر میں نازل ہوا تو پھر ہے قرآن اگر قرآن ہی کہے کہ اوہ سنور کو مانو کہ جب سے محمد ہے تاب سے وہ نور ہے تو پھر وہ نور قرآن نہیں قرآن ہے چالی سال کی عمر میں ہن سمجھا رہی ہے ویسے بھی یہ نور قرآن ہے یعنی میں ڈریکٹ اید سورہ نسا سے پڑھ دیتا ہوں اللہ فرماتا اللہ فرماتا ہماری طرف سے تمہارے پاس دو چیزیں آئی ہیں ایک قرآن آئی ہے دوسرا چمکتا ہوا نور آئی ہے ہن سمجھ آئی قرآن آئر ہے نور لیکن پھر بھی اگر تو زید پہ اڑا ہے میں نے تجھے دلیل دیا اگر اللہ کے اس نور کو مانو جس کو میں نے محمد کی چالی سال کی عمر میں نازل کیا تو پھر ہے قرآن اگر قرآن ہی کہے کہ اس نور کو مانو کہ جب سے محمد ہے تاب سے وہ نور ہے تو پھر وہ نور قرآن نہیں قرآن ہے چالی سال کی عمر میں لو پارہ نمبر نو ہے سورہ العراف ہے قرآن میں آئیت نہ ہو تو میں مجرم ترجمہ غلط ہو تو میں واجب القتل سن اللہ فرماتا ہے فَلَّذِينَ آمَنُ بِهِ وَأَذَّرُوحُو اللہ فرماتا ہے پچھ وہ لوگ جو ایمان لائے وَأَذَّرُوحُو پھر میں نے نبی کی عزت کی وَأَذَّرُوحُو پھر میں نے نبی کی مدد کی وَتَبَعُ النُورَ لَذِي أُنزِلَ مَاہُو اس نور کی تباہ کی اس نور کی تابیداری کی اس نور کو مانا کس کو اُنزِلَ مَاہُو جیسے نور کو اے محمد میں نے تیرے ساتھ نازل کیا ہے کیا مقصد ہے کہ جب سے محمد ہے تاب سے وہ نور ہے جہاں جہاں محمد وہاں وہاں وہ نور اگر محمد کلمے میں وہ نور بھی کلمے میں اگر محمد ازان میں وہ نور بھی ازان میں اگر محمد درود میں وہ نور بھی درود میں اگر محمد نماز میں محمد نماز میں وہ نور بھی نماز میں کے ساتھ نازل کیا ہے قرآن آئے چالیس سال کی عمر میں ہنبات کی میری سمجھا رہی ہے ہاں اس کو مانو جس کو میں نے اپنے محمد کے ساتھ نازل کیا یاد رکھ لو فیصل آباد والوں نہ تو مجھے کسی مولوی کے علم کا خوف ہے نہ کسی بدماج کی گنلہ گردی کا مجھے خطرہ ہے ہنبات سمجھا رہی ہے اللہ کہتا ہے اس کو مانو جس کو میں نے اپنے محمد کے ساتھ نازل کیا ہے ہاں پتہ کرتے ہیں وہ نور کس کا نور ہے اسی نور کو سمجھنے کے لئے حضرت جعبر بن عبداللہ عنصاری رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کے اللہ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ ذرا یہ تو بتاؤ ساب سے پہلے اللہ نے کہ اس چیز کو خلق کیا تھا تو نبی نے مسکرا کے فرمایا جعبر سن اول ما خلق اللہ نوری کہ ساب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا جعبر کہتے ہیں ساب سے پہلے خلق تو کیا لیکن خلق کہاں سے کیا نبی فرماتے ہیں من نور ہی اپنے نور میں سے ساب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا ہاں جعبر کہتے ہیں یا رسول اللہ پھر کیا ہوا رسول اللہ فرماتے ہیں میرے نور کو خلق کر کے اللہ نے میرے نور کو پہشانی آدم میں رکھا کہاں رکھا اب سمجھ آئی کہ پھر وہ سجدہ آدم کو نہیں تھا وہ سجدہ نور مصطفیٰ کو تھا جعبر کہتے ہیں یا رسول اللہ پھر کیا ہوا میری طرف دیکھنا ہے قبلہ صاحب کھڑے ہیں میں جلدی کہا رہا ہوں میری طرف دیکھنا ہے ہاں پھر کیا ہوا رسول فرماتے ہیں جابرسان پشانی آدم سے میرا نور پشانی نور میں آیا پشانی نور سے میرا نور پشانی ابراہیم میں آیا پشانی ابراہیم سے میرا نور پشانی اسماعیل میں آیا فرماتے ہیں جابرسان پاک سلبوں اور پاک رحم سے منتقل ہوتا ہوا میرا نور جب میرے دادا عبدال مطلب کی پشانی میں پمچا وہاں میرے نور کے دو ٹکڑے ہوئے وَفِی صُلْبِ عَبْدُ اللَّهِ وَفِی صُلْبِ عَبُوْ طَالِبِ ایک نور کا حصہ میرے بابا عبداللہ کے سلم میں دوسرا میرے چچا ابو طالب کے سلم میں فرماتا ہے جعبر سن جو میرے نور کا حصہ میرے بابا عبداللہ کے سلم میں آیا اس نور سے اللہ نے میں محمد کو محمد الرسول اللہ بنایا جو میرے نور کا حصہ میرے چچا ابو طالب کے سلم میں آیا اس نور سے اللہ نے میرے بائی کو علی و علی اللہ بنایا اس لئے جابر میں نے کل کہا تھا انا و علیم من نور واحد میں اور علی ایک نور کے دو حصے ہیں ایک نور کے دو ٹکڑے ہیں اب پڑھ وہ آیت جو میں نے پڑھی ہے اللہ فرماتا فَآمِنُ بِاللَّهِ اِمَانَ اللَّهُ 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 پِر شیعوں نے پڑھا لا الہ الا اللہ آگے آبا رسول ہے ہی امان لو میرے رسول پہ شیعوں نے پڑھا محمد الرسول اللہ آگے اللہ فرماتا وَالنُورِ اللَّهِ انزلنا امان اللہ اس نور پہ جیسے کو ہم نے ناظر کیا ہمیں نبی نے بتایا وہ نور ہے علی تو پھر آگے کہنا پڑھے گا علی اون ربولہا علی اون علی اون ان کاری سخوابت کرے کیا اب کسی ٹریکٹر پہ علی کے نام لکھو نہ ٹریکٹر پہ علی کے نام لکھاؤ مہوری کہتا ہے ٹریکٹر ہی شیعوں کا ہے اکار پہ علی تو کاری شیعوں کی مسجد پہ علی تو مسجد شیعوں کی بارگا پہ علی تو بارگا شیعوں کا مکان پہ علی تو مکان شیعوں کا اب تمہیں بھی سمجھنا چاہیے نا شیعوں کا اپنی وجہ سے کچھ بھی نہیں شیعوں کا اگر ہے کچھ تو وہ علی کی وجہ سے میری تھا سمجھا رہی ہے آپ دیکھیں نہیں کار پہ علی تو کار شیعوں کی ٹریکٹر پہ علی تو ٹریکٹر شیعوں کا مسجد پہ علی تو مسجد شیعوں کی بارگا پہ علی تو بارگا شیعوں کا مکان پہلی تو مکان شیعوں کا تو پھر معاف کر دینا معاف کر دینا اگر کعبِ میلی اچھا میرا دل چاہتا ہے تو میں ایک مندل میں اوپر لے جاؤ میں یہ سوڑ لے لگا میری طرف لے جاؤں تو پھر میری طرف دیکھنا ہے سنو کار پہلی تو کار شیعوں کی مسجد پہلی تو مسجد شیعوں کی بارگاہ پہلی تو بارگاہ شیعوں کا مکان پہلی تو مکان شیعوں کا کعبِ میں علی تو کعبہ شیعوں کا تو پھر معاف کر دینا اگر تمہیں حشر کے دن جنت کے دروازے پہ علی کا نام لکھا مل گیا پھر تو اسے جنت مانے گے نہیں ایسے دیکھا گا گور کے ایسے کہے گا یہ تو جنت ہے ہی نہیں یہ تو کوئی شیعوں کا گارہ ہے یا کہ شیعوں کی وجد ہے یا شیعوں کی بارگاہ ہماری جنت دی لہور کے آگے ہے لہور کے رکھے سے مولوی کے سر پہ قرآن کہ شیعوں کو تو تو کافر کہتا ہے شیعہ بھی نہیں کہتے ہیں چھیعے اور چھیعے شیعہ بھی کہنا گوارہ نہیں مولوی کہتے ہیں چھیعے کافر کہ مسلمانوں کو تو تو کافر کہتا ہے جنا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھے بتا کہ جنت کے دروازے پہ تیرا کلمہ لکھا یا شیعوں والا کلمہ لکھا لوف ایسلام بات بات سنو یہ سامنے میری کیسا رکارڈ ہو رہی ہے اور یہ رکارڈ اس نے میرا بالکل لحاظ نہیں کرنا بڑکہ لائیو جار رہی ہے دنیا دیکھ رہی ہے میں پورے پاکستان کے اندر کسی مولوی کہتے ہیں مہدار نہیں بہر جو شاہ صاحب اور بات سمجھا رہی ہے اس نے میرے بات بلکل لحاظ نہیں کرنا لے جو میری اس رکارڈنگ کو اس کے اثر کو مولویوں کو مسجد میں لگا کر سنا لو مسجد میں نہ مانے خجرے میں لے جاؤ خجرے میں نہ مانے نمازیوں میں بٹھا لو اگر نمازیوں میں نہ مانے تو پھر حلوے پہ بلا کر سناو حلوہ مولوی کی کمزوری ہے میں خود مولوی تھا جب بڑا حلوہ کھاتا تھا بڑا حلوہ اب جب سے شیعہ وہاں بلکل حلوہ نہیں کھاتا اب صرف حادری کھاتا ہوں حادری کھانے سے بندے کی عقل بڑھتی ہے ہم نے کسر کارڈ ہوئی ہے کسی اور کا میں ذمہ داروں پر لکھ لو چابت ٹاکر میری رگوں میں یہ خون گردست کر رہا ہے ابھی تک اس ہمانے اس لال کو پیدے نہیں کیا جو میرے سامنے بیٹھ کے مدبے شیعہ کو غلط ثابت کر کے چلا دے رکھ مولوی کے سر پر قرآن جنت کے دروازے پر تیرا کلمہ لکھا ہے یا میرا کلمہ لکھا ہے آخری لفاظ ہے میری طرف دیکھنا تیری دو کتاب ایک وہاں ہیں ایک ہے مقتل خاردمی دوسرا فرائد سمتہان علامہ ہمیں نہیں کی یہ ساری عربی میں کتاب لکھی ہے میں اس کو چیک کرنے کے لئے طلع گنگ میں گیا تھا میں نے وہاں جا کے دیکھئے 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 ان دونوں کتابوں میں لکھا ہے جب رسول مراج سے واپس آئے صحابہ کرام نے بڑا استقبال کیا کھڑے ہوئے بڑے اچھے تھے صحابہ کرام نبی پاک کا استقبال کیا جلدی سے کھڑے ہوئے صحابہ اچھے تھے منافق اچھے نہیں تھے بات سمجھا رہی ہے نبی پاک اس اقبال کیا کھڑے ہوئے کھڑے ہوئے کہتے ہیں یارسل اللہ آپ نے سیر کی ہے نبی پاک فرماتے ہیں ہاں کی ہے یارسل اللہ پھر آپ نے جنت کو بھی دیکھا ہوگا فرمایا ہاں دیکھا ہے یارسل اللہ جنت کے دروادے پہ لکھا کیا ہے نبی پاک مسکرہ کے فرماتے ہیں کس دروادے کی بات کرتے ہو جنت کے آٹھ دروادے ہیں کہتے ہیں یارسل اللہ یہ جنت کا مین گیٹ ہے بڑا دروادہ اس پہ لکھا کیا ہے نبی پاک نے مسکرہ کے فرمایا یہ فرائد سمتین کی عبارت علامہ حممینی کی کتاب کی نبی پاک نے مسکرہ کے صحابہ اکرام کے رفع دیکھا اور فرمایا میرے صحابیوں جنت کے جتنے بھی دروازے ہیں چاہے کوئی چھوٹا ہے چاہے کوئی بڑا ہے اس طرح پر تماعتین سطرے نور کی لکھی ہیں کتنی ہیں صحابہ اکرام نے کہا یارسل اللہ وہ سطرے ہیں کیا نبی فرماتے ہیں سنو سطرے اول ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سطرے دوم ہے الحمدللہ رب العالمین سطرے سوم ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیون حنبوذر علیون حنبوذر علیون حنبوذر علیون حنبوذر علیون آخری بات کا کہ مسائب پڑھنا ہے کہ قبلہ صاحب نے میں نے نہیں پڑھنا ایک مغلبی میں یہ کہتا ہے تمہارے علی کی تو نماز ہی قضاء ہو گئی تھی اے مغلبی تھگی مارتا ہے اے چلاکی کرتا ہے مغلبی علی کی نماز قضاء ہو گئی تھی میں نے کہا وہ علی نہیں ہوتا جس کی نماز قضاء ہو جائے لوگوں نے میں ڈنڈی پکڑھنے لگا ہے مغلبی کی ڈنڈی وہاں چاہیے یہ جہاں کاری صحابت نہ ہو میری طرف دیکھنے ڈنڈی میں پکڑھنے لگا ہوں میں نے کہا کب ہوئی تھی میرے علی کی نماز قضاء کہتا اس وقت ہوئی تھی جب اللہ کا نبی اپنا سر علی کی گود میں رکھ کے سوئے ہوئے تھے علی کی نماز قدا ہوگئے اللہ کا نبی اپنا سر علی کی گود میں رکھ کے سوئے ہوئے تھے تو علی کی نماز قدا ہوگئی انہوں کو سمجھا رہی ہے اللہ کا نبی اپنا سر علی کی گود میں رکھ کے سوئے ہوئے تھے تو علی کی نماز قدا ہوگئی میں نے کہا اوہ ٹھگا قدا ہوتی تو دونوں کی قدا ہوتی ہم سمجھا رہی ہیں قدا ہوتی تو دونوں کی قدا ہوتی ہے اور بات کی سمجھا رہی ہے بات ہو رہی تھی علی و علی اللہ پہ ہمارا کلمہ قرآن کے مطابق ہے اللہ نے فرمایا فَآمِنُ بِاللَّهِ اِمَانَ اللَّهُ اَلَّهُ 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 آگے اب رسولِ اِمَانَ اللَّهُ میرے رسول پہ ہم شیعوں نے پڑا محمد الرسول اللہ آگے اللہ فرماتا وَننُورِ اللَّذِ اَلَّهُ نَوْا محمد رسول اللہ پڑھنے والوں نے علی ولی اللہ کے گرانے کو اس طرح پر بارد کیا کہ اگر آج تک اس طرح آباد نہیں ہو سکا لوگ کہتے ہیں شیعوں نے حسین کو شہید کیا ہے بعد میں گناہ بخشوانے کے لیے ماتم کرتے ہیں یہ بات کہنی ہی آسان ہے اس کو میرے سامنے بیٹھ کے ثابت کرنا ناممکن ہے کہ شیعوں نے حسین کو شہید کیا ہے اگر تم باز نہیں آگے میں بتا دوں گا پھر کس نے شہید کیا ہے اور میرے بتا ہوئے قاتل پوری دنیا میں قیمائی کا لال غلط ثابت کر دے مو مانگا انعام بھی دوں گا اس کے ہاتھ پہ بیعتی بھی کروں گا شیعہ مدب بھی چھوڑ دوں گا شیعوں نے حسین کو شہید نہیں کیا حسین کو شہید کیا ہے صحابہ رسول اور صحابہ رسول کی اولاد نے جتنے سید بیٹھے ہو معافی مانگ کے جملہ کہتا ہوں ہاں دعویٰ میں نے کیا وہ دعویٰ بیکار ہوتا ہے جس کی دلیل نہ ہو لکھو میرے مولا حسین کا پہلا قاتل ہے محمد بن عشس پتہ یہ کون ہے عشس بن قیس کندی کیا بیٹا ہے مسلمانوں کے بادشاہ اول کا سکا بان جائے پتہ اس ملعون نے کیا کیا تھا کربلا میں ہاں سیدوں سے معافی مانگ کے جملہ کہتا ہوں لکھا ہے یہ وہ ملعون ہے جس نے کربلا کے میدان میں میرے مولا حسین بادشاہ کو داردی مبارک سے پکڑ کر پہلا تماچہ مارا عجر اکمل اللہ یہ پہلا قاتل ہے دوسرا قاتل ہے سننان بن انس انس بن نخی صحابی رسولہ اس کا بیٹا ہے سننان یہ وہ ملعون ہے جس نے کربلا کے مدان میں مولا حسین کو نیزہ مارا تھا تیسرا قاتل ہے عمر بن سعد سعد بن ابی وقع صحابی رسولہ ان کا بیٹا ہے یہ یہ وہ ملعون ہے جس نے کربلا کے مدان میں مولا حسین کو سب سے پہلا تیر مارا تھا اور تیر مار کے کہتا تھا تم گواہ رہے نہ میں وہ ہوں جس نے حسین کو پہلا تیر مارا ہے یہ تیسرا قاتل ہے چوتھا قاتل ہے حسین بن نبیر مدارجو نبوت میں لکھا یہ خصصحابی رسولہ ہے میں تو نام لے گیا آپ نے سننیا پتہ کرو اس بے ایمان نے نقصان کیا گیا تھا کربلا میں لکھا یہ وہ ملعون ہے جس نے کربلا کے میدان میں میرے مولا حسین کے اس بیٹے جس کا لقف تھا ہم شکل پہ یمبر جس کا لقف تھا شبیہ رسول شہداد علی اکبر کو کربلا کے اندر برچ ہی ماری تھی پانچ میں قاتل ہے یدید ابن معاویہ تیرے عقیدہ میں وہ بھی صحابی رسول کا بیٹا ہے اب تمہیں شرم نہیں آتی پھر کہتے حسین کو شیعوں نے شہید کیا حسین کو شیعوں نے شہید نہیں کیا حسین کو شہید کیا ہے صحابہ رسول صحابہ رسول کی اولاد نے اللہ لانت اللہ اللہ علیہ وسلم